اسلام علیکم میں ہوں مدرس نظر اور آج ایک اور ٹوٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں اگر پانچا ہے اگر آپ کو بڑھنے سے پہلے پر میں آپ کو بتا جاتا ہوں کے جو اسٹینڈرڈ جو ایڈز کے سائزز ہیں جو کہ نیٹ پہ اور انٹرنیشنی چلتے ہیں وہ کیا ہیں آپ یہاں پہ لیکھیں ایڈ ورڈ ٹائزنگ سائزز اب آپ ایمیجز میں جائیں گے اگر تو ہمیں یہاں پہ تمام جتنے بھی ایڈز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ یوز ہوتے ہیں اس کے جو سائزز ہیں وہ کیا سائز ہوتا ہے اور وہ تمام جو ہمیں یہاں پہ مل سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہمارے پاس یہاں پہ لیکنڈ اس کے پہ فل بینر اور ہال بینر بینر پہ جارہاں وغیرہ کافی سارے ہیں یہ تمام جو سائزز ہیں یہ انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں اگر آپ ایڈسنس گوگل ایڈسنس آپ نے اگر یوز کیا ہو تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو سائزز ہیں وہ وہاں پہ بھی ہمیں ملیں گے یہ تمام جو سائزز ہیں وہ اکثر ہمیں ویب سیٹس وغیرہ میں نظر آتے ہیں میں نے میرے خیال سے یہاں پر اس کو میں اس کو یہاں پر دسمیل کرتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر ایڈ بلوگ جو ہے وہ انسٹالل کیا ہوا تھا اس سے مجھے ایڈ سے یہاں پر نظر نہیں آئی اور اب دیکھیں اٹھوٹرس کی سائٹ پر جو یہ ایڈ چل رہا ہے یہ میرے خیال سے ہے یہ ہے اس سائزیں 360x280 میں ایک ہوا یہ ہے اور اس سٹیپ کے کافی سارے سائزیں ہوں ہمارے پاس یہاں پر آویلیبل ہیں ہم یہاں پر کوئی بھی جو ہے چوز کر کے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں میں نے جو سائز چوز کیا ہے وہ ہے 720x300 کیونکہ میری جو ڈیزائن ہے میری اس میں ٹیکس اور ڈیویڈی جو کور ہے وہ زیادہ تا اس لیے میں نے یہ چوز کیا کہ میں اس کو ڈیزائن کروں لیکن آپ اس کو جو سمال سائزیں اس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑا سا اپنا جو کانٹینٹ ہے وہ تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا لیکن یہ possible ہے کہ ہم اس کو ڈیزائن کر سکیں تو ہم بڑھتے ہیں ہماری ٹوٹوریل کے جانب یہاں پر میں نے ایک 720x300 کا پیج لیا ہے میں بلکہ دیکھ رہتا ہوں بلکہ 700 کا لیا ہے sorry تو میں یہاں سے 700 کا ایک پیج بنا لیتا ہوں اور 300 کا transition ہم یہی رکھیں گے اور میں اس کو دیکھتا ہوں پیج چلنے جی اب ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں میرے پاس یہاں پر یہ اوپن ہو گیا اور میں اس کو فل کروں گا جس کے کیلے کلر سے پھلکل پھلیک میں نہیں دوں گا یہاں پہ بلکہ میں دوں گا یہاں پہ لوں گا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر فٹوشپ اگر آپ کو یہاں پر ڈیفرینٹ لگ رہا ہوا تو میں یہاں پر CS6 چیز کر رہا ہوں کیونکہ CS6 Extended جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے for adobe والوں نے اور یہاں پر انٹرنیٹ پر ایویلیبل ہے آپ کو ڈاؤنڈر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ پر ایک ایک سرکر بنا لیتا ہوں چلیں جی اور میں اس کو فل کر دوں گا ایک نیو لیئر بنا کے فلاحال وائٹ کلر سے اور اس کے بعد میں نے آپ پہ اورنج کلر یوز کیا ہے تو میں آپ پہ اورنج کلر جو ہے وہ پکل لیتا ہوں چلیں جی اور میں اس کو اورنج کلر سے فل کر دوں گا چلیں اب میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا پلیڈنگ اپشن یوز کرتے ہوئے یہاں پہ سوک وغرہ اپلائے کروں گا یہاں پہ سکس میں سوک جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے اور سیس فائف اور سیس فور وغرہ میں اگر آپ یوز کریں گے اس کو تو یہ سوک اپشن ہے وہ نیچے ہوگا اور درپ داؤن کا درپ شیڈو کا اپشن جو ہے وہ اوپر ہوگا یہاں پہ تھوڑا سی اپشن جو ہیں وہ چینج ہیں ان کی پلیس میں جو ہے انہوں نے چینج کر دیا لیکن وہاں کیے سیم کرتے ہیں جس طریقے سے اور کرتے ہیں تو میں اس کو وائٹ کروں گا اور یہاں پہ میں سکس لکھوں گا اس کو اور اس کو تھوڑا سا میں جو ہے وہ درپ شیڈو بھی اپلائے کروں گا پلکہ درپ شیڈو میں نظر نہیں آیا کیونکہ میں نے آپ پہ جو کلر ہے ہمارا پیگراؤنڈ کلر اس کو تھوڑا سا ڈارک لے لیا میں اس کو لائٹ کر دیتا ہوں چلنے جی اور اب میں آپ پہ یہ جو ٹرپ شیڈو ہے اس کو تھوڑا سا ایڈی کروں گا اگر 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 صحیح ہے اور اس کے بعد میں آپ پہ تھوڑا سا انر گلو گلو بھی ڈیوز کروں گا تا ہمارا جو پیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا آپ تک ہم پہ ایک گلو ایفیکٹ آیا ہماری پیک گراؤنڈ اوکے اب ہم یہاں پہ ایک جو میں نے ایک پیٹرن چلایا ہوا ہے فلاور کا پیٹرن چلایا ہوا ہے وہ ہم یہاں بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ بیوز کریں گے جو میں ایمیج یوز کیا ہے وہ میں نے ڈیوی انٹر سی ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس ایمیج کو اور آپ کی میرے خاند سے یہ پیٹر پیلز ہیں یہاں پہ آویلیبیل ہے آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ڈیوی انٹر پہ جا کے فلورل پیٹرن لکھ کے آپ یہ ایمیج بھی حاصل کرسکتے ہیں تو میں اس کو کوپی کروں گا اور اس کو پیس کر دوں گا ہمارے بیگراؤنڈ یہ ایمیج بہت بڑی ہے تو اس لیے میں اس کو کنٹرول ٹی کر کے چھوٹا کر دیتا ہوں اس کو کنٹرول پیٹرن 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 ہمارا خراب ہو رہا ہے اس کو پیٹرن کو ہم بدے نظر رکھتے ہوئے اس کو سیٹ کریں گے میں اس کو موو کروں گا اور جہاں پہ یہ سیٹ ہو رہا ہے میں اس بنا لیتا ہوں اور اس کو میں فلپ ورٹیکل کر کے یہاں پہ لے آتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا اور پر کر دیتا ہوں چھوٹا جی مرچ اور ایک اور کپی فلپ ہوریزنٹل اور اس کو یہاں پہ چھوٹا جی اب اس کو موو کر دوں گا اور میں اب یہاں پہ سیلیکشن کر کے اس کے جو ایکس ٹرا ہیں وہ اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا اور یہاں سے اس کو سیٹ کر دوں گا اور پہ اور اوپس ڈاؤن کر دوں گا میں اس کی ڈیلیٹ ڈیلیٹ 500 500 یہاں پہ اس کو بنانے کے لئے میں یہاں پہ ہمارے جو رولرز ہیں ان کا استعمال کروں گا میں یہاں پہ ایک پہلے ایک شپ بنا دیتا ہوں ٹیک ٹڍڅل ٹول سے اور اس کو میں موٹار کریں گا cr wollen اور اب میں یہاں پہ اس کو کنٹرول تی کروں گا اور اس کو لے کر آن ہوں گا یہاں پہ 5 پہ اب لستے ہیں یہاں پہ 5 جو نمبر یا پہ لکھ رہا ہے میں اس کو گر رہا کل کروں تو یہ سنتر میٹرز میں ہے اور میں اس کو یہاں پہ سیٹ کروں گا اس کے بعد میں یہاں پہ جیسٹوریٹ پہ لے جاؤں گا اور یہاں پہ اس کو ایک سرہ جو ہے اس کا پکڑ کے یہاں پہ پلکل فائف پہ لے آؤں گا اگر آپ نوٹس کریں کہ ہمارے پاس یہاں پہ جب یہ جو میں جیسی کرسر موو کر رہا ہوں تو ہمارے پاس وہاں پہ ایک ہمارے جو رولرز ہیں یہاں پہ جہاں پہ میرے پاس ایک جو لائن ہے وہ بنی بھی آتی ہے کہ میرا جو یہ جو پوائنٹ ہے وہ کہاں پہ سیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو سیٹ کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ جو ہے یہاں پہ سکس حال پہ رکھوں گا اور یہاں سے میں اس کو بھی چینج کر کے سکس حال پہ رکھ دیتا ہوں اور اب میں اس کو اوکے کر دوں گا اور میں اس کو توڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے نظر آ سکے اوکے اب ہم یہاں پہ ایک ایفیکٹ بنائیں گے جس طرح سے لگے کی جیسے کہ یہ تھری ڈی بنا ہوا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ زوم کروں جو کہ میں نے پہلے بنایا ہے تو آپ دیکھ ستے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک اس کو ایک کرو رہا ہوا ہے ہمارے اس بیک گراؤنٹ پہ تو اسی طریقے سے یہ ایفیکٹ ہم یہاں پہ بھی دیں گے میں یہاں پہ پہ پین ٹول لوں گا اور ایک نیو لیئر بنا لیتا ہوں تاکہ ہم اس پہ کام کر سکیں اور اب میں یہاں پہ ایک کولر لیتا ہوں میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں فائف پہ اور یہاں سے بھی اس کو سیٹ کر دوں گا تاکہ میں پتہ پر سکے کہ ہم کون سی روڑ پہ فیلال کام کر رہے ہیں یہ اتنا ایمپورٹس کو زیادہ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کر دیں تو یہ میرے کال سے بہتر ہے چلیں جی اور یہ ہمارا آگیا سیکس پہ اور اب میں ایک اور دوں گا یہاں پہ یہاں تک ون ٹو اور یہاں پہ بھی میں اس کو بڑا دوں گا متو چلیں جی اب میں یہاں پہ اس کو پین ٹول کو یہاں سے لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو ایک کرپ نمائے بنا دیتا ہوں چلیں جی اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی کریں گے اس کو چل نہیں اب میں ان دونوں کو فل کر دیتا ہوں فل پاتھ اور میں یہاں سے کلر چوز کر دوں گا وائٹ اوکے اور یہاں سے میں ٹلی پاتھ کر دیتا ہوں اب ہمیں اس کو لیئر کو بیک گراؤنڈ کے پیچھے لے جانا پڑے گا اور اب میں اس کے پر ایک کلر اپلائے کرتا ہوں میں دونوں کو پہلے ہمارے اس پہ کلر اپلائے کر دیتا ہوں جیسے کہ ہم نے وہاں پہ ایک ریڈ کلر اپلائے کیا ہے اس طرح سے میں ہاں پہ ریڈ کلر کا استعمال کروں گا چل نہیں جی پھلکہ یہاں سے میں کلر کوڈ وہ کپی کر دیتا ہوں دا کہ ہم اپنے اس پہ بھی اپلائے کرتے گے کلر اور یہاں پہ میں اس کو پیس کر دیتا ہوں اوکی اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ موجود ہے لیکن یہاں پہ جو کرو ہے وہ صحیح طریقے سے واضح نہیں دیکھ رہا تو اس لئے میں ایک نیو لیئر بناوں گا جو کہ اس کے بالکل اوپر ہوگا اور میں یہاں پیٹ کر ہم نے لیا تھا اس سے تھوڑا سا ٹار کلر چوز کروں گا جسے کہ یہاں پہ یہ اے سی ڈیرو ون ڈیرو ون اور اب میں اپنا برش سیز جو ہے وہ یہاں پہ دیکھوں گا کہ یہ ہارڈ ہونا چاہیے اور برش سیز تھوڑا سا کم کر کے یہاں پہ اس کو اس طرح سے پینٹ کر دوں گا اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ایک شیڈو نما ایفیک ملا ہے چونکہ بہت ہی بہترین ہے چلنے جی یہاں پہ بھی ہو گیا اور یہاں پہ بھی ہو گیا اب میں یہاں پہ ایک بیلکہ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ اور اب میں اس کو تھوڑا سا کلر جو ہے وہ اس کا جو کلر ہے ہمارے گریڈینڈ کا اس کو تھوڑا سا پہ کلر ہی لے لیتا ہوں میں ہمیں گریڈینڈ کی کچھ خاص ضرورت نہیں ہے تو میں کل دیا پلیک اس کو اور اس کے بعد میں پینٹ ٹول سے ایک یہاں پہ میں کریں گے لینڈ را کروں گا اور اس کو ہمارے جو بروش سائز ہے وہ کم ہونا چاہیے ہم آم 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 ای تھک وہ ٹو پکسلز کا ہونا چاہیے بروش اور ہمارے جو کلر ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے توپارہ سے لینڈ بٹھانے بھٹ گئی مجھے چلنے جی اور میں یہاں پہ سروپ پاتھ کروں گا یہاں پہ سیمیلیٹ پہ کلک کروں گا اور پرش اور اس کو پلک کرنے کا بلکہ افیکٹ نہیں آیا ہمارا بس بلکہ میں یہاں سے جو ہے یہاں پہ جا کے پرش جو ہے ہمارا وہ چینج کر دیتا ہوں یہ لے لیتا ہوں اور اب میں اس کو سیمیلیٹ چلنے جی نہیں یہ جو افیکٹ ہے وہ ہمارا جو پرش سائز ہے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھاتا تو اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور میں چلنے صحیح ہے یہ بھی اور اب میں اس کی ایک کاپی بناوں گا اور اس کو ہماری دو موف کیز ہیں جو ایرو کیز ہیں ہمارے پاس چار لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن ان کے ذریعے اس کو اس طریقے سے سیٹ کر دوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک اس طریقے سے ایک کر دوں گا اور وہاں پہ ایک نیو لیئر بنا کے اس کو فل کر دوں گا پر رائٹ کلر سے تھوڑا سا کلر چینج ہونے چاہیے تاکہ ہمیں ایک شائنی افیکٹ ملے اور اب میں یہاں پہ ہمارا ریزر ٹول لے کے ہارڈنیس بلکل زیرو ہونے چاہیے اس کی اور اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا پینٹ کروں گا تاکہ سمود افیکٹ آیا جو شرپنے سے وہ ختم ہو جائے چھنے اور اب ہمارے یہاں پہ ہمارا پاس ہمارا جو ٹیکس سے وہ آ جائے گا میں یہاں پہ ٹیکس بلکہ ٹائپ ہی کر دیتا ہوں ایک ساتھ یہاں سے کوپی کر دیتا ہوں موسیقی 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 یہاں پہ بہت کم آگئی ہے اور اب مجھے یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس جو تیمپلیٹس ہیں ڈی ویڈی کے وہ ہمیں یہاں پہ لگانے پڑیں گے یہاں پہ یہاں پہ اردو فوٹو شاپ سیکرٹس کا جو ریڈی ٹیمپلیٹ تھا ڈی ویڈی کور اس کا وہ یہاں پہ ہے اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ اس دیزائن کے حساب سے ایک ڈی ویڈی کور وہاں سے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑا اور ہم اس کا کور جو یہاں پہ موف کر دیں گے میں ان دونوں کو فوٹو شاپ میں اپن کر دیتا ہوں تاکہ ہم اور اب میں آپ پہ آپ دکھتے ہیں یہ جو کور میں نے اس پہ لگایا ہویا ہے میں آپ اس کو سیمپلی موف کر کے اس پہ پہلے میں آپ اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اور یہ اسی سائز کا ہوا ہے ہمیں اس کے سائز جو ہے وہ نیچے نا بلکل اسی سائز کا ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے کیونکہ یہ آئیکن تھا کافی چھوٹا اس کا سائز ہے تو اس لئے اس کو ہم ایسی رہنے دیں گے اور اب ہمارا ٹی ویڈی کور جو ہے اس کو سیٹ کر دیتے ہیں چلے جی ٹی ویڈی کور ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اور اس کے پاتھ میں اس کی ایک کوپی بنا لوں گا اور اس کو فلپ وارٹیکل کر دوں گا اور اب میں یہاں پہ اس کو سیٹ کر دوں گا اس طریقے سے اور اب میں اس کی آپسٹر ڈاؤن کر دیتا ہوں تاکہ ایک شیڈ جو ہے ہوانا چاہیے شیڈ ایفیکٹ ہوانا چاہیے اور اس کے بعد میں یہ اس ٹرک کے ساتھ اس کو ختم کر دیتا ہوں اور اب ہمارا جو یہاں پہ ٹیک سے وہ آ جائے گا میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فٹو شوپ سیکریٹس تو یہاں پہ بھی ہم لکھ دیتے ہیں فٹو شوپ فٹو شوپ سیکریٹس اس کا سائز جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا اور اس پہ بھی میں نے سمپل کچھ ایڈوانس چیزیں یوز نہیں کی اس میں اس ڈیزائن میں لیکن ایک نارمل جو ہوتی ہے ڈیزائن وہ کی ہے ہم نے تو زیادہ بھی ایفیکٹ ہمیں میرے خیال سے تو نہیں ڈالنے چاہیے ڈیزائن میں کیونکہ ہمیں کلرس وغرہ یوز کرنے چاہیے ہیں اکثر اپنے ویب سیٹس میں دیکھا ہوگا کہ وہ فلیش چل رہا ہوتا ہے اور چیزیں چمک دھمک رہی ہوتی ہیں مثال تو جیسے یہاں پہ گرین کلر ہم نے اس کو ریڈ کلر پر دے دیا انیمیشن لگا دی اور وہ گرین ریڈ گرین یاد گرین ریڈ ہو رہا ہے تو وہ کچھ خاص اس میں لوگ اس کے پر زیادہ کلک بھی نہیں کرتے اور لوگ اس پہ تنگ آتے ہیں کہ یہ کیا یہ لگا دیا جیسے کہ آپ اگر آپ سانگ سپیکے اور فنمزر ڈاٹ کم کھولیں زیادہ تر اس طرح اس ٹائپ کی جو ایڈز ہوتے ہیں وہ پاکستانی سائٹ پہ ہمیں ملتے ہیں اگر آپ کوئی باہر کی سائٹ کھولیں تو ان پہ بہت ہی دیسنٹ قسم کی انہوں نے ایڈز وگرہ لگائے ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھا ڈیزائن ہوتا ہے جو کہ آپ دیکھیں وہ آنکھوں کو اٹریک کرتا ہے میں نے یہاں پہ یہ ایڈ بلوکر لگا مجھے یہاں پہ اس کو بند کرنا پڑے گا ٹران آن دیس پیج ٹران آنڈ کافی سلو چل رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ہم پہلے ایڈ تو یہی پہ مل گیا زیادہ جیف انہوں نے یوز کی ہوتی ہے اور اس کا کوئی کونسپ نہیں ہوتا ہے کہ کیا اور یہ دیکھیں آپ جیسے کہ گوگل پہ میں ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلو ویلو اتنا انہوں نے بھر دیا اپنی سیٹس کو ایڈس وغیرہ سے کہ وہ دیکھنے میں عجیب لگ رہی ہے یہ دیکھیں پاپ اپ یہاں پہ کھل رہے ہیں تو میں جنہیں لگتا ہے کہ اس ٹیپ کے ایڈس ہمیں اپنی ویب سیٹس وغیرہ میں لگانے شاہی ہیں ہمیں ایک ڈیسین ایڈ لگا چاہیے اگر آپ گوگل ایڈس اس لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں آپ وہ لگا دیجئے لیکن آپ اس میں ٹیکس ایڈس جو ہیں وہ اگر یوز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس ٹیپ سے سائٹ جو ہے وہ زیادہ لوڈ کرتی آپ کی اور زیادہ پاکستان میں ہر کسی کے پاس ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ آویل پل نہیں ہے لوگ ٹو فیفٹی سکس کے بیس پہ نیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں ہومیوزرز جو ہوتے ہیں اور سٹیپ کی ساؤنگس وغیرہ کی جو سائٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ہومیوزرز وغیرہ کیلئے یہ ہوتی ہے تو آپ کو اتنے ہیوی ایڈس جو ہیں وہ نہیں لگانا چاہیے آپ دیکھ رہے میں نے جیسی سائٹ پہ کلک کیا تو ہمار پاس یہاں پہ ایک پاپ آگئی میں آپ اس کو بھائی ٹیسیمیلی کر دیتا ہوں بند کر دیتا ہوں بند کر دیتا ہوں میں اس کو یہاں سے تو میں آپ کو یہ ایک ایڈواز دوں گا کہ آپ اس تکی جو ایڈس ہیں وہ اپنی سائٹس میں نہ یوز کریں تو بہتر اور میں آپ پہ اس کو تھوڑ سا چلا یہ فوٹو شوپ سیکرٹس ہو گیا اور ہم نے جو ٹیکس ٹیپ کیا ہاں پہ میں وہ ٹیکس کیاں سے کپی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ بٹن رہتا ہے اس کے بعد یہ بٹن بھی ایڈ کر دیں گے ہم اپنے سینڈ میں اور یہ جو ہمارا ٹیکس ہے وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں تھوڑا اس کا سائز جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں میں اس کو سکسٹین کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پروڈیکٹ آف اردو ٹٹس بھی لکھنا ہے مجھے یہاں پہ چل نہیں بلکہ ہی کلر وقت اس میں خود ہی جا گیا چلیں کوئی مسئلہ نہیں اور اب ہم بٹن بناتے ہیں ایک میں یہاں پہ جو ہے راؤنڈ ڈریکٹنگل ٹو لوں چلیں جی اور اس کے بعد میں ایک نیو لیئر بنا ہوں گا جس سے میں نے یہاں پہ کیا تھا کسی طریقے سے میں یہاں پہ بھی اس کو اور یہاں پہ ہم ایک بالکل ریڈ کلر لیں گے تک کہ جو شائنی افیکٹ ہم نے وہاں پہ دی تھا وہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس آجا اور اب ایک لائن جو کہ میں وہاں پہ بھی بنائی تھی اور اب ہم یہاں پہ ٹائپ کر دیتے ہیں اور ڈر ناو میں آپ پہ اس کو اس ٹرک بھی دوں گا نہیں ڈا ڨڍی ڈا ڈلڈ چلنے جی اب دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر بلکہ چیک کر لیتا ہوں کہ کچھ چینج تو نہیں ہے نہیں یہاں پر چینج نہیں ہے بلکہ یہاں پر ہم نے سوک جو ہے وہ یہاں پر گرین دے دیا تو اس کو ہم چینج کر کے بلک کر دیتے ہیں چلنے جی اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈ ہم نے کس طریقے سے ڈیزائن کیا آپ اسی طریقے سے ایڈز جو ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا پرڈیکٹ کونسا ہے کیونکہ میرا پرڈیکٹ کرافک سلیٹری اس دیس جی میں نے اس کو کلر فل سا بنایا ہے اور تھوڑی کلرز جو ہیں وہ ٹارک ہیں کچھ سکر ایڈ وغیرہ نظر آ رہے ہیں آپ کو بلکہ اچھا تھی حال ہے میں آپ کو اس ڈیوی ڈی کے بارے میں بتا چلوں تو فٹو شاپ سیکریٹس ایک ایسی ڈیوی ڈی ہے اگر آپ اس کو اگر آپ کو فٹو شاپ وغیرہ کے بارے میں کچھ خاص نالج نہیں ہے تو آپ اس ڈیوی ڈی کو پرچیس کر کے آپ جو فٹو شاپ کے ٹولز ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فٹو شاپ کس تک سے یوز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس تک سے آپ اس کو بیسک سے لے کر ایڈوانس تک سیکھ سکتے ہیں اس کی کوس جو پریس جو ہے وہ صرف 500 روپیز ہے آپ اگر پاکستان میں کراچی میں ہیں یا کراچی سے باہر ہیں آپ کو 500 روپے میں یہ ڈیوی ڈی جو ہے آپ کو ڈیلیور کر دی جائے گی پاکستان سے باہر ہیں اگر آپ تو آپ کو وہ ڈاؤنلوڈ کرا دی جائے گی اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو آپ وہاں سے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں تو اس ٹوٹل کو ہم یہی پر فنش کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ